السلام علیکم آئیوٹو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ ستارہ یاسین کے ریلیٹس پر جتنی بھی ویڈیو بناتے جاؤ چوبیس گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے کیونکہ ان کے پھڑے ہیں کہ ختم ہوتے ہی نہیں ہیں اور اس پر حال یہ ہے کہ ستارہ یاسین کے بھائی جو نام نہاد بھائی ہیں فاروق جو کہ کسی زمانے میں ان عشے میں ٹون تھے جب سردمہ بی بی ادھر وائٹی پہ گند پھیلا رہی تھی اس وقت تو نشے میں تھے وہ مگر اب نشہ ان کا اتار کے آئے ہیں اور کہہ رہے کہ ہمارے خاندان بہت مشہور ہیں لوگ ہمارے خاندان کو پسند کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کون سی کل آپ کی سیدھی ہے جو آپ لوگ کے خاندان کو اپریشیٹ کریں گے آپ جیسے لڑاکا آپ جیسے احسان فراموش آپ جیسے فتنہ فسادی غلط قسم کی وائٹی پر لانے والی حرکتیں اور آپ جیسے ایک آپ کی بہن آگے بڑھ گئی اس کو گھسیٹنے والے آپ کا خاندان ہے یہ آپ کی شہورت ہے وجہ شہورت آپ کی یہ تمام حرکات ہیں اس کے علاوہ آپ کے خاندانی کوئی وجہ شہورت نہیں ہے اب دیکھئے نا ستارہ حسین کیا جا رہی ہیں گئی ہیں کشمیر سب کے سب شروع ہو گئے آپ فاروق بھائی آپ صاحب بھی رو رہے ہوئے ہوئے مجھے جانا ہے میں جاؤں گا میں کوہلی بن جاؤں گا میں مزدور بن جاؤں گا لیکن مجھے جانا ہے ادھر بھائی ہر کوئی رو رہا ہے پیٹ رہا ہے تو جناب آپ یہ کہہ رہتے ہیں نا کہ سب چپو جائیں ہمارے خاندان کی طرف جو بولتے آپ تب ہی ہمارا خاندان گندہ ہو رہا ہے ورنہ تو ہم بڑے ساف سطرے بڑے بڑے ساف سطرے ہیں اتنے ہیں کہ وائی ٹی پر ہم تماشا ہم نے نہیں پتنی کون کس نے آکے لگا دیا تھا وہ گندہ تماشا زی والا آنا آپ کے خاندان کے فرد نہیں تھے وہ لوگ تو خیر آپ نے ہم تمام سپورٹرز ڈیکشنسٹ کو بولا لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر ابھی ابھی تازہ بتازہ لینے تازہ بتازہ چشماتو چربی پگلا گیا ہے بہت پگلا ہے وہ تو تھا ہی بچپن کا پگلایا وہا ہے نانجار ٹائپ کا نکمہ نٹھلا آدمی جس کی مار ہی پڑتی تھی اس بات پر کہ دوسروں کی چیزیں چورا کر بھیگ مانگ کر یا کہ کیا کہنا چاہیے کہ بس چھین چھان کر لیا کرتا تھا اچھا کھاتا تھا اور اچھا پہنتا تھا اپنے تو کچھ نہیں کر پاتا تھا یہ اس کے موں کے الفاظ ہیں تو ابھی بھی وہ پگلا گیا ہے اب بولتا یہ کہ دیکھو دکھا رہے تھے وہ حضرت جو پگلائے ہوئے چشمی چرماتو چربی صاحب کہ وہ سنا رہے تھے اور دکھا رہے تھے وہ تمام کمنٹ جو ان کی ویڈیو ویڈیو کے نیچے کیے گئے تھے جس میں ستارہ اسی نے اچھے سے دھنہ دھن دھنائی لگائی تھی اور دماغ ٹھکانے کیا تھا مگر پاگلوں کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا ہے تو وہ دکھا رہے تھے لیکن مسٹر پگلو آپ نے یہ شروع کیا تھا سب کچھ نہ آپ ایسی حرکت کرتے نہ کوئی آپ کو کہتا اچھی خاصی آپ لاغنگ کر رہے تھے جس کو دیکھنا تھا دیکھ رہا تھا جس کو نہیں نہیں لیکن بات یہ ہے آپ کے ویڈیو وی نہیں آ رہے تھے بھائی جب تک ستارہ کا نام نہیں لیں گے آپ کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے تو بس آپ نے زبردستی کی ایک کمیونٹی لگائی اور جس میں زبردستی ہے کہا آپ نے کہ دیکھو دیکھو میرے ابو زلیل ہو رہے ہیں ارے بھائی زلیل تو آپ کر رہے ہیں آپ پانچوں چاروں جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپ زلیل کر رہے ہیں ادھر تو ستارہ حسین عزت سے لے گئی ہے اور ہاں یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ زبردستی جا رہے ہیں کیونکہ بیمار تھے اچھا بہت لوگ کو یہ اتراز بھی ہو رہا ہے اس میں چربی چشماتو بھی شامل ہے کہ اپنی ماں کو تو لے کے جا رہی ہیں وہ بیمار ہیں لیکن میرے باپ کو لے آتے وہ ہو رہا ہے بھائی یہ چشماتو صاحب جو آپ کے باپ نے آپ کی ستیلی ماں کی ٹانگیں توڑ دی تھی اس کا علاج کیلئے تو دوائے شوائے کر کے جیسے تیسے وہ اپنی ماں تھی اور ماں کو لے جاری تھی لیکن جو آپ کے والد ہیں وہ سعودی عرب سے ہی گھائے لائیں آپ کی بہن نین نجوں نے بھی دکھا دیا ہے کہ آپ کے ان کے پیر گلے سڑے ہیں سعودیہ سے آتے کے ساتھی انہوں نے اپنی سوکس اتارے اور دکھایا دیکھو میرے پیر گل سڑ گئے ہیں اور یہی چیز نین نجوں نے بھی دکھائی تو بھائی سعودیہ والی بھابی اور بھائی کو کچھ بول دیتے لیکن جب بولیں گے تو وہ بھی اچھے سے سنائیں گے آپ کو ادھر آپ کی نہیں چلتی ہے بھائی نہیں چلے گی تو یہاں پر آپ زبردستی ستارے حسین پر بولنے لگے اور کہہ رہے ہیں ستیلی ماں آئے ستیلی ماں جب آپ کی ستیلی ماں آتی اور آپ نے ٹھڑے ٹھنے سب کچھ کھا لیتے بقول آپ کے تو پھر آپ کی بہن آئیشہ نے کیوں کسی کا گھر برباد کیا وہ کیوں کسی بچوں کی ستیلی ماں بنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ستیلی ماں بن کر ڈائین بنی ہوئی ان بچوں کی تو پلیز پلیز آپ تو بڑھے ہو گئے شادی شدہ ہو چکے ہیں بہت کچھ آپ اس قابل ہو چکے ہیں اب آپ ان کے انڈر میں نہیں ستیلی ماں کے لیکن پلیز اپنی بہن آئیشہ ستیلی ماں سے ان کے ستیلے بچوں کو بچا لیجئے اگر اتنے ہی سچے اور اچھے ہیں تو لیکن نہیں بھئی یہ تو سب ڈراما ہے نا آپ کرے تو ٹھیک ہے دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا ہے نا تم کرو تو سالہ سب کچھ سہی اور دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا بس وہی آپ کے لوگ کی مثال ہے تو میں فاروق بھائی سے کہہ رہی تھی کہ چشبی چرماتو کو بغضرہ پکڑی ہے اس کے لگام ڈالی ہے اب نین نججوں سے کہیے کہ اپنے بھائی پر لگام ڈالے دیکھو میں نے تو اتنے لوگوں کو اتنے دھر سارے وائٹی والوں کو ڈانٹا بڑا سمجھایا تو تم آپ یا آپ کی نین جو اس چربی چشماتو کو ہی موہ میں لگام دے دے جو کہ اتنی گھٹیا جب کمیٹی لگاتا ہے تب اس کو اچھے سے پڑتی ہیں تو روتا ہے نون 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 کر کے دیکھو یہ وہ لگا ان کی نانات ان کے فناش میں نانات ان کے ارے بھائی کیم پاگل ہے کیا تو اگر اتنے ہی پاگل ہے اتنی برداشت نہیں ہے تو میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی گھٹیا عرکت کرنے کی اگر اتنا ثابت قدم رہ سکتے ہو برداشت کر سکتے ہو تب ہی کوئی بات الٹی چیدی کہا کرو ورنہ پھر تم تو اکیلے ہوگا اور وہاں پر ماشاءاللہ سے ایک ملین ہے نا وہ تمہاری اچھے سے لگائیں گے کٹ کہ تم کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے ابھی بھی تمہیں سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے ڈھیل دی ہوئی ہے جو تم کچھ کما بھی لے رہے ہو اور اگر جس دن اللہ نے تم لوگ کی رسی کھیچ دی اس دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون سا رزق اور کون سی روزی وہ تو مولا ہے جو اپنے ایسے گھڑیا برندوں کو بھی رزق روزی دے دیتا ہے تو پھر بھی لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ کی خود کی کمائی ہے تو آپ بھی کا نیا نیا طریقہ اجاد کرتے رہتے ہیں یعنی آپ گئے وہاں اور وہاں پر جتنی بھی راستے میں بھی کے مانگنے کی ضرورت پڑی مانگتے رہے مانگتے رہے پھر لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا چلوے بڑا ہے اب بھکوڑی کہیں کا پتنی کہاں سے آگیا یہ پاگل بھکاری جب دیکھو بھیگ مانگ مانگ کے آگے بڑا ہے جب دیکھو تو بھائی سب نے دھک کے مار مار کے اس کو اسلام آباد سے نکال دیا کہ یہ کون بھکاری آگیا ہے اب وہ بھکاری اپنے گھر پہ چل پڑا ہے اور گھر میں اس کو تھوڑا بہت کام ہے تو وہ بیچارہ بھیگ کے مانگنے کے چکر میں ستارہ حسین کا نام لے رہا ہے اب ستارہ حسین کا نام لے گا تو لوگ بھیگ دیں گے لیکن میں کہتی ہوں مد دو اس کو بھیگ اس کو اپنے ہی محنت کی بھیگ ملے تو زیادہ اچھا ہے نا ستارہ کا نام لے کیوں لیتا ہے لیکن ہاں میں وہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئی جو میں کہہ رہی تھی فاروق صاحب سے فاروق صاحب آپ دوسروں کو تو روکتے ہیں جو کہ آپ کی گندی بہن کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں جو آپ کی اس نے صاف بہن پر لگائی تھی تو آپ کو گندگی اپنی صاف بہن پر پسند ہے شاید تو آپ آگئے چیختے چاکتے تو ذرا اپنے سالے کو روک لیجئے اگر اتنے ہی آپ میں تھوڑی سے بھی ضمیر زندہ ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جو جھوٹا جھوٹا آپ کہہ رہے تھے نا لوگ میں بہت مشہور ہیں تو جس طرح کہ آپ لوگ مشہور ہیں نا اس گند کو ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ہٹائیے ابھی تو مو بند کریے دیکھئے لیٹس تازہ بتازہ لیکن نہیں آپ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ آپ کو ایسا کرنا ہی نہیں ہے آپ کے خاندان کی گندی عادت ہے کہ آپ لوگ اسی گندی نالی کے کیڑوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں مگر کوئی بھی آپ کے اندر سے کوئی اچھا ہوگا کبل کا پھول بن جائے گا تو آپ اس کو اپنی کیچڑ لگانے کی کوشش کریں گے وہ آگے بڑھے گا اس کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے ایک اچھی سی بندی ستارہ حسین آپ کے خاندان کی آپ سب کو اس قابل کر دیا کہ نکم میں نٹھلے لوگ گھر میں بیٹھ کے کمائی کرنا ہیں ڈالرز پر ڈالرز آ رہے ہیں ذرا دیکھئے نظر دڑھائیے کتنے سارے ولوگرز ہیں کتنے سارے لوگ ہیں کتنے کم ویوز ملنے کیا وہ پا رہے ہیں اور ایک آپ لوگ صرف ستارہ حسین کا نام لے کر ستارہ حسین کے بھائی ہیں تو ستارہ حسین کے فلاں ہیں تو ستارہ حسین کے یہ ہیں تو کوئی ستارہ حسین کے دشمن ہیں تو کوئی ستارہ حسین کے دوست بن کے ہر طریقے سے ستارہ حسین کے پاس گھر میں گھس کے باہر سے دائیں سے بائیں سے ستارہ حسین کے ہی تو فیل سے وہ کا پا رہا ہے وہی اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا ہے آپ لوگ کے لیے اور آپ اسی کی جڑھ کاٹ رہے ہیں بار بار کاٹ رہے ہیں آپ کی کرتوتے سیاہ رکین نہیں رہے ہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے ابھی بھی بہت افسوس ہوا اور آپ کی یہ بات سنگی بہت افسوس ہوا کہ میں جاؤں گا پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بات کا اشارہ کر چکی ہوں اور ابھی بھی میں یہ بات کہوں گی جہاں پر مصطفیٰ تک کو لیٹنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اور آپ جائیں گے یعنی کہ یقیناً آپ ستارہ حسین سے پیسے مانگیں گے کہ مجھے کرایا دو تاکہ میں آؤں لیکن میں سمجھتی ہوں اب ستارہ حسین آپ لوگ کو نہیں دے گی آپ جیسوں کو وہ آپ سمجھ چکی ہے کہ آپ لوگ کس کھڑیا پاتال تک گر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو نہیں ملے ہیں دو ڈھائی لاکھ روپے تو آپ صدمہ کے گنگان نے لگ گئے ہیں یہی اس بات کا پروف ہے اب آپ بیٹھے رہیے اور اب نہیں جا پائیں گے اپنی محنت کیجئے اپنا گھر سمالیے آپ تو وہی ہیں نا جو دو منٹ کی بھی مبارک بات کی ویڈیو بنا کر ستارہ حسین کو نہیں کہہ رہتے کچھ بڑے بیزی آدمی تھے اب آپ آدھے آدھے گھنٹوں کی ریاکشن منا رہے ہیں نین نجوں چپ ہوئی ہیں تو نین نجوں نے آپ کو اس کام پہ لگا دیا ہے بہت پیسے آ رہے تھے ریاکشن سے شاید ویلوگنگ ریاکشن دونوں چیزیں بڑے حیرت ہوتی ہے کہ آپ اتنے غلام ہیں کہ اپنی عقل تک بیچ کے کھا چکے ہیں اپنی بیوی کے آگے اور ادھر آپ کا بدلہ لے رہی ہے شاید صدمہ وہ اپنے مسٹر تھرٹی پرسنٹ کی عقل کو بیچ کے کھا گئی ہے کہ وہ عورت جاتی ہے مدینہ منورہ میں جا کے اپنے شور کو زی بولتی ہے اور بولتی ہو مجھے مارتہ پیٹتا ہے اس کے باوجود وہ آج پھر لے کے نکلا ہے اسے گھومانے پھر آنے کے لیے طف ایسے مرد پر جس کی بیوی اس کو اتنا گندہ اور ننگا کرے ننگا اور گندہ بھی ہوتا نا تب بھی اس پر وہ کہتا مجھ پر طف ہے کہ میں اس عورت کو لے کے جاؤں لیکن وہ شخص جو بھی کوئی ہے ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن اس کا اسی عورت کو گھومانا پھرانا بھئی طف ہے تم پر طف ہے اور نی نجو کے حضبین فاروق تم پہ بھی طف ہے طف ہے اور چشماتو چربی تم پہ بھی طف ہے کہ تم اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے مگر ادھر بھیک مانگنے کے لیے وائٹی پر آ کر ستارہ حسین جیسی ہستی کو جس نے تمہارے باپ کو گھماری ہے اور اپنے بچے کو اس نے کپڑوں کے بیچ میں لٹایا ہوا ہے کیا تم ایسا کبھی کر سکتے تھے مسٹر چشماتو چربی کبھی نہیں تم کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی کے لیے قربانی دینا اور کسی بزرگ کی عزت کرنا کبھی نہ آیا ہے تم لوگوں کو سب کو نہ آئے گا یہ صاف ظاہر ہے ستارہ is the best اور ستارہ واقعی میں ستار ہے ستارہ ہمیشہ خوش رہے عباد رہے مسکراتی رہے جگمگاتی رہے آمین یارب